اچھا بھئی آگے سبق دیکھئے زہیر ابن ابی سلمہ کا معلقہ ہم پر رہے ہیں اور میں نے بتلایا کہ بہت سے علماء کی یہ رائے ہے کہ یہ عربی زبان کا سب سے بڑا شاعر ہے تو گزشتہ ثبت کے اندر زہیر ابن ابی سلمہ تعریف کر رہا تھا دو سرداروں کی جنہوں نے قبیل عبس و زبیان کے درمیان ہونے والی جنگ کو ختم کروایا اور سارے اونٹوں کی جدیت بنتی تھی وہ اپنے سر لے لی تو ان کی تعریف کی اور پھر اس کے بعد جنگ کی حولناکی سے ان قبیلے والوں کو ڈرا رہا ہے کہ اے قبیلے والو اور اے خلیفو ان کی اتحا دیو تم نے صلح کی ہے تم نے کامل قسمیں یعنی پسکی قسمیں اٹھائی ہیں دیکھو اب غدر نہ کرنا غدر نہ کرنا قبیلہ ہے بڑا قبیلہ ہے ہو سکتا ہے بعض اوقات بعض لوگ کیا کرتے ہیں وظاہر تو صلح کر لیتے ہیں لیکن دل کے اندر قینہ غضب اور غصے کو چھپا کر رکھتے ہیں اور پھر جب موقع ملتا ہے تو دوسرے کو زبردست نقصان پہنچا دیتے ہیں تو ان کو جنگ کی ہولناتیوں اور تباہکاریوں کی طرف متوجہ کروا رہا ہے کہ دیکھو تم نے صلح کی ہے اب غدر نہ کرنا ورنہ پھر جنگ شروع ہوگی اور جنگ کی ہولناتیاں اور تباہیاں وہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہو جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا تو آگے کہتا ہے وَمَا الْحَرْبُ إِلَّا مَا عَلِمْتُمْ وَذُقْتُمُوا وَمَا هُوَ عَنْهَا بِالْحَدِيْفِ الْمُرَجَّمِي ہر جنگ کو کہتے ہیں عَلِمْتُمْ وَذُقْتُمْ عَلِمْ اَيْعَلَمُوا کے معنے جاننا زَاقَيْعَذُوقُوا کے معنے چکھنا چکھنا اور یہاں مراد تجربہ ہے بھئی کہ تم نے جنگ کو چکھ لیا ہے یعنی اس کا تجربہ اچھی طرح کر لیا ہے اور وَذُقْتُمُوا یہاں پر پھر بھئی مین پر زمہ پڑھیں گے اور اشباع کریں گے کھینچیں گے اس کو ورنہ اس کے بغیر شیر کا وزن صحیح نہیں رہتا وَمَا هُوَ عَنْهَا بِالْحَدِيْثِ الْمُرَجَّمِ رَجَّمَ يُرَجِّمُوا ترجیم کا معنہ ہوتا ہے گمان اور اندازے سے کوئی بات کرنا یعنی بات کا علم نہ ہو اندازے سے کوئی بات کر دینا اس کو کہتے ہیں ترجیم بھئی اور حدیثِ مُرَجَّم وہ بات جو اندازے سے کی گئی ہو جو اندازے سے کہی گئی ہو اسے کہتے ہیں حدیثِ مُرَجَّم وَمَا الْحَرْبُ إِلَّا مَا عَلِمْتُمْ وَزُقْتُمْ وَمَا هُوَ عَنْهَا بِالْحَدِيْثِ الْمُرَجَّمِي وَمَا الْحَرْبُ اور نہیں ہے جنگ اِلَّا مَا عَلِمْتُمْ مَگر وہ جس کو تم جان چکے ہو وَزُقْتُمْ اور جس کو تم چک چکے ہو جنگ تو وہی چیز ہے جس کو تم نے جان بھی لیا اور چک بھی لیا یعنی اس کا اچھی طرح تجربہ کر لیا وَمَا هُوَ عَنْهَا بِالْحَدِيثِ الْمُرَجَّمِ یہ ما بھی نفی کے لیے ہے مشابہ بھی لیسا اور ہوا جو ہے یہ زمیر راجے ہے عَلِمْتُمْ سے جو مصدر مفہوم ہوا جیسے قرآن میں آتا ہے اِعْدِلُو وَاقْرَبُ لِلْتَقْ یہ ہوا زمیر کس کو راجے اِعْدِلُو کے زمن میں جو عدل آگیا خیل کے زمن میں کیا آگیا عدل آگیا تو یہاں بھی فیل کے زمن میں مصدر آگیا وَمَا ہوا اور نہیں ہے وہ کیا چیز اِعْعِلْمُكُمْ تمہارا جان لینا علم تم سے کیا پتا چلا تمہارا جان لینا نہیں ہے تمہارا جان لینا عَنْهَا اَعْنِ الْحَرْبِ کس کے بارے میں جان کے بارے میں جو تم نے جان لیا ہے وہ نہیں ہے بِالْحَدِيثِ الْمُرَجَّمِ کوئی اندازوں سے کہی ہوئی بات جان کے بارے میں جو کچھ تم نے جانا جو تم نے چکھ لیا جس کا تمہیں تجربہ ہو گیا وہ کوئی اندازوں سے کی ہوئی بات نہیں ہے تم نے خود اپنی آنکھوں سے ہر چیز کو دیکھ لیا مشاہدہ کر لیا جان کی تباکاریاں اور ہولناکیاں تم نے خود اپنی نگاہوں سے دیکھ لیں تمہارا پورا پورا قبیلہ ختم ہو گیا کتنی خوفناک چیز ہے جنگ لہٰذا اب دیکھو غدر نہ کرنا بھئی معنی سمجھ میں آرہا ہے وَمَا الْحَرْبُ إِلَّا مَا عَلِمْتُمْ وَزُقْتُمُوا وَمَا هُوَ عَنْهَا بِالْحَدِيثِ الْمُرَجَّمِ اور نہیں ہے جنگ مگر وہ جس کو تم نے جان لیا اور جس کا تم نے تجربہ کر لیا وَمَا هُوَ عَنْهَا بِالْحَدِيثِ الْمُرَجَّمِ اور نہیں ہے تمہارا جان لینا انہا اس جنگ کے بارے میں اور جنگ کے بارے میں جو کچھ تم نے جانا ہے وہ تمہارا جاننا جو ہے وہ کوئی اندازوں سے کی ہوئی بات نہیں ہے کہ جس کا تمہیں پتا نہ ہو اور اندازوں سے کوئی بات کی جائے بلکہ تمہیں تو پورا اس کا تجربہ ہو چکا ہے اچھی طرح تم نے اس کا مشاہدہ کر لیا مانا سمجھ میں آگیا ہے؟ دے پھر ترجمہ دیکھ لیں اور نہیں ہے جنگ مگر وہ جس کو تم جان چکے ہو جس کا تم نے تجربہ کر لیا ہے اور جنگ کے بارے میں جو کچھ تم نے جانا ہے وہ کوئی اندازوں اور گمان سے کی ہوئی بات نہیں ہے مَتَا تَبْعَتُوْحَا تَبْعَتُوْحَا زَمِيمَةً وَتَهْرَ اِذَا وَرَّئِتُمُوْحَا فَتَذْرَمِ مَتَا جب بھئی جب اور یہ شرط کے لیے ہے یہاں تَبْعَتُوْحَا بَعَتَوْحَا يَبْعَتُوْحَا کے معنی ہوتے ہیں بیدار کرنا بیدار کرنا باست بعد الموت آپ پڑھتے ہیں بھئی موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا یعنی بیدار کیا جائے گا اور یہ تَبْعَتُوْحَا جو پہلا آیا یہ ہے شرط مَتَا تَبْعَتُوْحَا یہ ہے شرط اور اگلا جو تَبْعَتُوْحَا آ رہا ہے یہ ہے جَزَا اور یہ مَتَا جَزَم دیتا ہے بھئی شرط کو بھی اور جَزَا تو اصل میں تھا تَبْعَتُوْنَا آخر سے جَزَم کی وجہ سے نون گر گیا اور شرط بھی مجزوم اور جَزَا بھی مجزوم تو بات کا کیا معنی ہے بیدار کرنا اٹھانا زمیمتن زمیمہ کہتے ہیں مضموم کو بھئی مضموم جو ہو قابل مضمت کو وَتَذَرَةُ ذریعہ یا ذرا کا معنی ہے کسی چیز پر ایک چیز کا دلیر ہونا کیا ہونا دلیر ہونا اور آگے اسی سے ہے ذریعہ تو موہا بابِ تفعیل میں اس کا معنی ہے دوسرے کو دلیر بنانا تَذَرَةَ کا کیا معنی ہے ذریعہ یا ذرا بابِ سمیعہ سے ہے خود دلیر ہونا اور ذرعہ یو ذری معنی ہے دوسرے کو دلیر بنانا جیسے جلسہ کا معنی ہے خود بیٹھنا اور بابِ افعال میں لے جائے اجلسہ کا معنی ہے دوسرے کو بیٹھانا تو یہاں پر بھی تو اسی طرح بابِ تفعیل میں بھی تاجیہ کے لئے لے جاتے ہیں تو ذریعہ یا ذرا کا معنی خود دلیر ہونا اور ذرعہ یو ذری بابِ تفعیل میں لے جائے تو دوسرے کو دلیر بنانا اور خاص طور پر یہ جو بابِ تفعیل میں آیا دوسرے کو دلیر بنانا کسی کام پر اُبھارنا یہ خاص طور پر زیادہ تار وہ خطے کے لئے استعمال ہوتا ہے جو شکار وغیرہ کے لئے جب جائے تو اب جیسے ہی شکار نظر آتا ہے مالک ایک خاص آواز نکال کے ایک دم کتے کو چھوڑتا ہے بھئی وہ کہتے ہو کتے کو شکار پر کیا کر رہا ہے اُبھار رہا ہے ڈلیر بنا رہا ہے اور کتہ وہ آواز سنتے ہی پھر فوراں شکار کی طرف لپکتا ہے بعد سمجھ میں آرہی ہے سب کو تو وہ ہے ذرائیو ذری تذریہ بھئی فتذرمی ذریمہ یذرمو کا معنی ہے آگ بھڑکنا ذریمہ یذرمو کا معنی ہے آگ بھڑکنا آگ بھڑکنا آگ کا شولے مارنا الفاظ کے معنی سمجھ میں آگئے مَتَا تَبْعَتُوْهَا تَبْعَتُوْهَا زَمِيمَةً وَتَذْرَئِدَا ذَرَّئِتُمُوْهَا فَتَذْرَمِي مَتَا تَبْعَتُوْهَا جب تم اس جنگ کو بیدار کروگے تَبْعَتُوْهَا تو تم اس کو بیدار کروگے زمیمتن اس حال میں کہ وہ قابل مضمت ہے بھڑی وہ جنگ کیا ہے قابل مضمت ہے مَتَا تَبْعَتُوْهَا تَبْعَتُوْهَا زمیمتن جب تم اس جنگ کو بیدار کروگے تَبْعَتُوْهَا زمیمتن تو تم اس کو بیدار کروگے اس حال میں کہ وہ مضموم ہوگی وَتَذْرَئِدَا ذَرَّئِتُمُوْهَا اور وہ جنگ جو ہے دلیر ہو جائے گی اذا ذرَّئِتُمُوْهَا جب اس کو تم دلیر بناوگے فَتَذْرَئِمِ تو اس کی آگ بھڑکنے لگے گی اس کے شولے بھڑکنے لگیں گے وَتَذْرَئِدَا ذَرَّئِتُمُوْهَا اور جب تم اس کو دلیر کروگے اذا ذرَّئِتُمُوْهَا جب تم اس کو دلیر کروگے تو تَذْرَئِوہَ دلیر ہوگی یعنی یوں کہو جب تم اس کو بھڑکاؤگے تو وہ بھڑکے گی فَتَذْرَئِمِ تو پھر اس کے وہ جو آگ ہے وہ شولے مارنے لگے گی مانا سمجھ میں آگیا اور وَتَذْرَئِ یہ بھی مجزوم ہے اس کا آتف بھی اس جزا پر ہے اور جزا مجزوم تھی تو یہ تَذْرَئِبِی کیا ہے مجزوم ہے بھئی مجزوم ہے ذَرِيَا يَذْرَا آخر میں علِق تھا اور آپ نے پڑھا ہے کہ ناقص افعال جو ہیں جن کے آخر میں علِق وَوْ يَا یَا ہو تو مجزوم ہونے کی حالت میں وہ وَوْ علِق اور یَا آخر سے گر جاتے ہیں تو یہاں سے بھی علِق گرہ ہے اسی طرح فَتَذْرَا مِ اس کا بھی عطا فُوسی پر ہے اس لئے یہ بھی مجزوم ہے اور حرکت دی گئی مِم کو ضرورت کی بینا پر افصا کیونہ اذا خُر رکا خُر رکا بِل اسی لئے کسرہ کی حرکت دی گئی اور یہ افعال سارے آگے جو آ رہے ہیں دیکھو فَتَعْرُكُمْ وَتَلْقَحْ سُمَّتُنْتَجْ فَتُطْئِمْ فَتُنْتِجْ سُمَّتُرْزِعْ فَتَفْتِمْ یہ سارے مجزوم ہے ان سب کا عطا وہ تبعَتُوحا وہ جو جزا کی اس پر ہے اور جزا کی مجزوم تو جو ناطوف کا وہی حکم ہوتا ہے جو کس کا ہوتا ہے ناطوف علیہ کا تو یہ سب بھی مجزوم ہیں معنی سمجھ میں آگیا مَتَا تَبْعَتُوحا تَبْعَتُوحا وَتَضْرَئِدَا زَرَّئِتُمُوحا فَتَضْرَمِ اور وہ آگ جو ہے وہ بھڑکنے لگے گی جب تم اس کو بھڑکا ہوگے فَتَضْرَمِ تو اس کی آگ جو ہے وہ شولیں مارنے لگے گی فَتَعْرُكُمْ اَرْكَرْرَحَا بِسِفَالِهَا وَتَلْقَحْ كِشَافًا تُمَّتُنْتَجْ فَتُعِمِ فَتَعْرُكُمْ اَرْكَرْرَحَا بِسِفَالِهَا تو یہ آپ کی کتابوں میں فَتَعْرُكُو پہلے کافر زمہ ہوگا اس کو جزم کے ساتھ سکون کے ساتھ بدل دیں یہ مجزوم ہے اور آگے آنے والے افعال ان کا عاطف ہے جزا پر جزا جو پیچھے آئی تھی تَبْعَسُوْحَا یہ جو دوسرا تَبْعَسُوْحَا آیا یہ ہے جزا اور یہ مجزوم ہے تو اس پر جس کا عاطف ہوگا وہ بھی مجزوم تو فَتَعْرُكُمْ اَرْكَرْرَحَا بِسِفَالِهَا آرہا کا یارکو کے معنی ہے پیسنا بھئی پیسنا جیسے چکی میں دانے وغیرہ پیسے جاتے ہیں آرکر رہا یہ مفہول مطلق ہے یہ رہا چکی کو کہتے ہیں بھئی چکی کا پیسنا بِسِفَالِهَا سِفَال جو ہے یاد رکھئے یہ جب دانے وغیرہ پیستے ہیں چکی میں تو یہ اس کے نیچے کپڑا یا چمڑا بچھایا جاتا ہے تاکہ جو دانے پیستے جا رہے ہیں وہ ان کا آٹھا وغیرہ وہ اس کپڑے پر یا اس چمڑے پر جمع ہوتا ہے اس پر گرتا ہے اس کو سِفَال کہتے ہیں سِفَال اور یہ عام ویسے نہیں بچھایا جاتا یہ خاص طور پر جب دانے وغیرہ پیسنے ہوں تب بچھایا جاتا ہے بچھاکی کے نیچے بِسِفَالِهَا میں یہ با جو ہے یہ بابا مانے مَعَا کے ہے اَيْ مَعَسِفَالِهَا مَعَسِفَالِهَا عَرْكَرْرَحَا مَعَسِفَالِهَا وَتَلْقَحْ لَقِحَ يَلْقَحُ کے معنی ہے اونٹنی کا خاملہ ہونا اونٹنی کا خاملہ ہونا اور کشافاً کشافاً تلقحِ کشاف کہتے ہیں کہ اونٹنی ایک مرتبہ بچوں کو جنم دینے کے بعد پھر دوبارہ اسی سال حاملہ ہو جائے فوراً ہی کیا ہو جائے حاملہ ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں تلقحِ کشاف اور یہ پسندیدہ نہیں کیونکہ ابھی بچوں کو اس نے جنم دیا اور اب کم از کم ایک سال وقفہ ہونا چاہیے تاکہ وہ بچوں کو دودھ پلائے اور اس کی جو کمزوری ہے وہ کمزوری دور ہو جائے تو اب دوبارہ جب حاملہ ہوگی تو کمزور ہے اب جو بچوں کو پھر جنم دے گی تو وہ بچے بڑے ہی کمزور ہوں گے تو یہ پسندیدہ نہیں کہ بچوں کو جنم دیتے ہی پھر اس کو کیا کروا لیا جائے حاملہ کروا لیا جائے معنی سمجھ میں آرہا ہے تو یہ ہے تلقحِ کشاف تو کشاف کا معنی سمجھ میں آیا یہ اونٹنی ایک مرتبہ بچوں کو جنم دینے کے بعد پھر کیا کروا لیا جائے حاملہ اچھا تو تلقح ہے کشاف کا کیا معنی ہوا کہ ایک سال کے بعد بچوں کو جنم دیتے اونٹنی کا دوبارہ اگلے سال میں پھر حاملہ ہو جانا اور جس کے علامہ زوزنی جو ہیں وہ فرماتے ہیں یہ جو مرتبت البشہ کی کتاب ہے اس کے نیچے جو حاشیہ شرعہ ہے یہ علامہ زوزنی کی ہے انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے بھیڑ وغیرہ کے لئے یعنی بھیڑ وغیرہ جو ہیں وہ چھے ماہ میں بچے کو اس نے جنم دے دیا تو آپ اس میں پسندیدہ یہ ہے کہ چھے ماہ کا وقفہ ہو تاکہ وہ بچوں کو دودھ پلا لے پھر اس کے بعد ان بھیڑ بسویوں کو حاملہ کروایا جائے لیکن ایک دفعہ بچوں کو جنم دیتے ہی پھر فوراں ان کا حاملہ کروا لینا یہ کیا ہے تلقہ کیشاف تو اس صورت میں مانا ہو جائے گا سال میں دو مرتبہ حاملہ ہونا اونٹنی ایک سال میں بچے کو جنم دیتی ہے تو اس کے لئے منبہتر کیا تھا ایک ایک سال کا وقفہ ہو لیکن تلقہ کیشاف کی صورت میں مانا کیا بن جائے گا کہ اونٹنی کا مسلسل اگلے سال میں دوبارہ حاملہ ہو جانا یعنی دو سال میں دو مرتبہ حاملہ ہونا اور بھیر بکری ہو تو ایک سال میں دو مرتبہ حاملہ ہونا سمت انتج یہ مجھول ہے بھئی انتج اور ایک ہے نتیجہ ینتجو اور ایک ہے انتجہ ینتجو نتیجہ ینتجو مجھول استعمال ہوتا ہے یوں کہ حیوان سے بچہ جنوانا یعنی کوئی اس کی دیکھ بال کیلئے کوئی انسان وہاں موجود ہو حیوان بچے کو جنم دے رہا ہے کوئی خیال رکھنے والا گھر والوں میں سے وہاں پر موجود ہو اس کا خیال رکھنے والا تو اس کے لئے کہتے ہیں اس کے لئے مجھول مجرد سے استعمال کرتے ہیں بھئی نتیجہ ینتجو نتاجن بھئی اور انتجہ بعد افعال استعمال کرتے ہیں جب اس کے پاس کوئی دیکھ وال کرنے والا نہ ہو انتجتن نا قاتو ہونٹنی نے خود ہی بچے کو جنم دیا یعنی کوئی اس کا خیال رکھنے والا اس کے پاس نہیں تھا تو بارال یہاں دونوں بچہ جنم کے معنی میں ہے فتت ایمی فتت ایمی ات اما ید ایمو کے معنی ہے جڑوا بچوں کو جنم دینا ات اما ید ایمو جڑوا بچوں کو جنم دینا جڑوا بچوں کو کیا کہتے ہیں تو امین اور دو ہے نا اس لئے تصنیہ ہے تو امین جڑوا بچوں میں سے ہر ایک کو کیا کہیں گے تو امین تو امین فتار کمار کر بچھت امین فتار حکم عرکر رہا بس فالیہ بس یہ جنم جو ہے تم کو پیس ڈالے گی عرکر رہا کس کی طرح چکی کے بیسنے کی طرح بس فالیہ ساتھ اپنے اس چمڑے اور کپڑے کے اور خاص طور پر اس کپڑے اور چمڑے کو ساتھ ذکر کیا کیونکہ وہ عام حالت میں چکی کے ساتھ بچھایا ہی نہیں جاتا وہ اسی وقت بچھایا جاتا ہے جب مقصد کیا ہو دانوں کو پیس نہ ہو تو وہ جنگ جو ہے بھڑت اٹھے گی فتح رکھ مار کر رہا پس وہ تم کچھ چکی کے پیسنے کی طرح پیس کر رکھ دے گی بھی صفہ لیہ ساتھ اپنے چمڑے یہیں ترجمہ کرو تو وہ تمہیں پیس ڈالے گی جیسے کہ چکی پیستی ہے بھی صفہ لیہ ساتھ اپنے چمڑے کے وطر قح کی شافن اور یہ جنگ جو ہے یہ حاملہ ہوگی کی شافن مسلسل بھئی مسلسل دوسرے سال میں پھر کیا ہو جائے گی حاملہ ہو جائے گی یا وہ بھیڑ بسریوں کے اعتبار سے ترجمہ کریں وطل قح کی شافن اور یہ سال میں دوسری مرتبہ حاملہ ہو جائے گی سمت انتج پھر یہ بچے کو جنم دے گی فتوت ایمی تو کس طرح کے بچے پیدا کرے گی جڑوا بچے پیدا کرے گی جنگ ہولناکی بیان کر رہا ہے لوگوں کو غدر سے روک رہا ہے کہ دیکھو اگر کسی نے دل میں کینہ چھپایا ہے کوئی شرارت کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو شرارت نہ کرنا بھئی جنگ کا تم تجربہ کر چکے ہو کتنی ہولناک چیز ہے جس کے اندر عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں ہولناک چیز ہے وہ تمہیں اسی طرح پیس ڈالے جس طرح چکی جو ہے اپنے چمڑے کے اوپر چیزوں کو پیس کر باہر پھینک دیتی ہے اور پھر یہ جنگ کی ہولناکی اور اس سے پھیلنے والے شر مسلسل بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں جیسے ایک بچے کو جنم دیتے ہی یعنی ایک شر کو پیدا کرتے ہی جنگ پھر حاملہ ہو کر دوسرے شر کو جنم دے گی اور وہ شر بھی آسانی ہوگا کہ ایک شر بلکہ جڑوا بچوں کو جنم دے گی تو دو چیزوں کے لئے جنگ ہولناکی بیان کی ایک تو یہ کہ سال میں کتنی دفعہ حاملہ ہوگی دو مردبہ بھئی دو شر پیدا کرے گی اور وہ شر بھی کس طرح کے ہوں گے جڑوا ہوں گے بس صرف ہولناکی بیان کرنا چاہتا ہے بیان یہ معنی نہیں کہ سال میں جنگ دو شر پیدا کرے گی نہیں معنی یہ جنگ سے شر پھیلتے ہی چلے حابی صفہ لہا وطلقہ کی شاپ سمت انتج فتت ایمی پت وہ جنگ سمیں پیس کر رکھ دے گی اسی طرح جیسے کہ چکی پیستی ہے اپنے چمڑے کے ساتھ وطلقہ کی شاپ سمت انتج فتت ایمی اور یہ سال میں دو مرتبہ حاملہ ہوگی سمت انتج بعد اگر جنہوں نے اس کا ترجمہ کیا کیا تلقہ کی شاپ کا کیا مانا اونٹنی کا اگلے سال میں دوبارہ حاملہ ہونا تو یہ ایک سال کے بعد اگلے سال میں دوبارہ پھر حاملہ ہوگی یعنی بغیر وقفے کے جنگ کے شر میں کوئی کمی نہیں آئی گی ایک شر کے جائے گا رکے گا نہیں فَتُنتِجْ لَكُمْ غِلْمَانَ أَشْأَمَ كُلُّهُمْ كَأَحْمَرِ حَادِمْ سُمَّ تُرْزِعَ فَتَفْسِمِ فَتُنتِجْ لَكُمْ انتجَ یُنتِجُ میں نے بھی مانا بیان کر دیا بچوں کو جنم دینا غِلْمَان غِلْمَان جمع ہے غلام کی اور غلام جیسے عام غلام کو کہتے ہیں اور اسی طرح لڑکے کو بھی کہتے ہیں بھئی لڑکے کو یہاں لڑکے کا معنی میں ہے یہ جمع ہے غلام کی اَشْأَم اَشْأَم یہ اس میں تفضیل کا سیغہ ہے اس میں تفضیل اَشْأَم لیکن شارخین حضرات لکھتے ہیں کہ اَشْأَم یہاں شُؤْمٌ مصدر کے معنی میں ہے یعنی اس میں تفضیل نہیں ہے بلکہ یہ دراصل کیا ہے مصدر ہے تو سیغہ کونسا اس میں تفضیل والا لیکن استعمال کس معنی میں کر لیا مصدر کے معنی میں تو یہ اَشْأَم بمانے شُؤْم ان کے ہے منحوس ہونا نحوست کے معنی میں ہے اور اسی وجہ سے حالانکہ اس میں تفضیل کے استعمال کے تین طریقے ہیں یا لفلام کے ساتھ یا اضافت کے ساتھ یا مین کے ساتھ تو یہاں نہ تو الاسلام ہے نہ اضافت ہے اور کہتے ہیں مین کی بھی ضرورت نہیں کیونکہ اس میں تفضیل اپنے معنی میں ہے یہ تو کس معنی میں ہے مصدر کے معنی میں ہے اور یاد رکھئے غلمان اَشْأَم بعض شارحین نے لکھا کہ غلمان یہاں غیر منصرف ہے کیا ہے غیر منصرف ہے توجہ ہے بھائی شارحین نے کیا لکھا یہ غلمان غیر منصرف ہے اور اَشْأَم اس کی صرفت ہے بھئی غیر منصرف یہ کیا کیسے دو سبب کون سے تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ ضرورت شعری کی بنا پر اس کو غیر منصرف پڑھا گیا اس میں دو سبب نہیں ہیں لیکن اگر اس کو منصرف پڑھیں تو تنوین آتی ہے صحیح نہیں رہتا لہذا یہ ہے تو اصل میں منصرف لیکن اس کو کیا پڑھ دیا گیا اس شعر میں غیر منصرف پڑھ دیا گیا لیکن یہ بات درست نہیں میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ شعر کے اندر بہت ایسی چیزیں جائز ہوتی ہیں جو عام کلام میں جائز نہیں اور اس کو کہتے ہیں ضرورت شعری کیا کہتے ہیں کیونکہ شعر کے اپنے اوزان ہوتے ہیں ایک حرف بھی اگر اپنی جگہ سے ادھر ادھر ہو جائے تو سارے شعر کا وزن خراب ہو جاتا ہے اور وہ شعر شعر رہتا ہی نہیں ہے اور جو اس کا ذوق رکھتے ہیں وہ فورا پہچان لیں گے بھئی یہ تو شعر ارتکاب جائز ہے جن کا عام کلام میں ارتکاب جائز نہیں ان میں سے ایک چیز ہے کہ غیر منصرف کو کیا پڑھ دیا جائے منصرف کیا تر دیا جائے تھا تو لفظ غیر منصرف لفظ تو غیر منصرف ہیں دو اسباب موجود ہیں لیکن اس کو کیا پڑھ دیا جائے منصرف کیونکہ منصرف پڑھیں گے تو تنوین آجائے گی اور تنوین کس کا نام ہے نون ساکن کا ایک حرف بڑھ جائے گا شعر کا وزن ٹھیک ہو جائے گا اور اگر وہ حرف ساکن بیچ میں نہیں آتا تو شعر کا وزن خراب رہتا ہے اور اس کی مثالیں پیچھے بھی گزر چکی ہیں جیسے مشہور شعر ہے اعید ذکر نامان اللہ اعید ذکر نامان اللہ حضرت امام عظم ابو حنیفہ رحم اللہ نام ان کا نام ہے اور یہاں ان کا نام ہے تو علمیت بھی ہے نام بھی ہے لیکن ضرورت شعری کی بنا پر اس کو کیا پڑھا گیا منصرف اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ضرورت کی بنا پر شعر کو اصل کی طرف لوٹانا تو ٹھیک ہے خلاف الاصل لے جانا ٹھیک نہیں ضابطہ کیا ہے ضرورت کی بنا پر کسی شعر کو اس کی اصل کی طرف لوٹانا تو ٹھیک ہے خلاف الاصل کی طرف لے جانا ٹھیک نہیں اور آپ مجھے بتائیے اسم کے اندر اصل منصرف ہونا ہے یا غیر منصرف ہونا منصرف ہونا اسم میں اصل کیا ہے منصرف ہونا غیر منصرف ہونا خلاف الاصل ہے اسی لئے تو اس کے لئے پھر آپ دو سبب تلاش کرتے ہیں دو سبب ہوں گے تو غیر منصرف ہے دو سبب نہیں تو غیر منصرف نہیں منصرف ہونے کے لئے آپ کو علت نہیں تلاش کرتے لیکن غیر منصرف ہونے کے لیے حیلت اور دو سبب چاہیے بھائی کیونکہ وہ غیر منصرف ہونا یہ خلاف الاصل ہے تو ضرورت ہے شیری کی بنا پر چیز کو اصل کی طرف لوٹانا تو صحیح یعنی غیر منصرف کو لوٹا دیا کس کی طرف منصرف کیونکہ منصرف ہونا کیا ہے اصل ہے تو خلاف الاصل کو کس کی طرف لے گئے اصل کی طرف واپس لے گئے یہ تو جائز ہے شیر کے اندر لیکن منصرف کو نکال کر کی طرف چلے گئے غیر انصرات کی طرف یہ درست نہیں لہذا یہ کہنا کہ غیر مانا اصل میں تو کیا ہے منصرف لیکن ضرورت ہے شیری کی بنا پر اس کو کیا پڑ دیا گیا غیر منصرف یہ درست نہیں یہ غیر منصرف نہیں ہے یہ منصرف ہی ہے بات سمجھ میں آگئی اور یہ منصوب ہے کیونکہ یہ مفہول بن رہا ہے فتون تج لکم جنگ پیدا کرے گی کیا پیدا کرے گی غلمان لڑکے مانا سمجھ میں آ رہا ہے پھر اس پر سوال پیدا ہوتا ہے اگر یہ منصرف ہے تو اس پر تنوین کیوں نہیں آئی تو وجہ یہ کہ یہ مضاف ہے اشعم کی طرف اور مضاف پر تنوین نہیں آتی بھئی تنوین نہیں آتی اور اشعم یہ مضافن الہ ہے مضافن الہ ہے اور یہ مجرور ہے لیکن یہ غیر منصرف ہے اور غیر منصرف کا کسرہ آتا ہی کت شکل میں ہے فتحہ کی صورت میں آتا ہے بھئی فتحہ کیونکہ ایک وزن فیل ہے اور ایک وصفیت ہے بھئی وصف ہے بات سمجھ میں آگئے تو یہ غلمان مضاف ہے اشعم کی طرف جیسا کہ علامہ ابن الانباری رحمہ اللہ نے اپنی شرعہ میں لکھا ہے جو کہ یہ یہ سب معلقات کی قدیم ترین شروحات میں سے ہے بھئی معنی سمجھ میں آگیا کہ احمر عاد احمر عاد یاد رکھو یہ عاد سے یہاں قوم سمود مراد ہے ایک قوم عاد ہے ایک قوم سمود قوم عاد پہلے گزری اور یہ حضرت حود علیہ السلام کی قوم ہے اور ان کے تقریباً سو سال بعد یہ قوم سمود کا زمانہ ہے اور قوم سمود یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی اور اسی میں ان قوم والوں کے مطالبے پر حضرت صالح علیہ السلام کی دعا سے پہاڑ سے اونٹنی نکلی تو وہ پہاڑ سے اونٹنی نکلی اور حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو ان کا جو جس طرح کا موجزہ وہ مانگ رہے تھے وہ ان کو دکھلا دیا لیکن وہ پھر بھی ایمان نہیں لائے حضرت صالح علیہ السلام فرمانے لگے کہ تم دیکھو ایمان تو نہیں لائے ہو لیکن دیکھو خبردار اس اونٹنی کو کوئی نقصان نہ پہنچانا پھر وہ اونٹنی بہت بڑی تھی بڑے ڈیل ڈول والی تھی وہ جس چراغہ کا رخ کرتی تھی باقیوں کے مویشی وغیرہ وہاں سے ڈر کر بھاگ جاتے تھے اور پھر کوئیں پر پانی پینے آتی تو سارا پانی پی جاتی چنانچہ باری مقرر کر دی گئی ایک دن وہ اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن ان کے حیوانات وغیرہ پانی پینے گے تو وہ قوم والے کہنے لگے اس اونٹنی نے تو ہمیں تکلیف میں ڈال دیا چنانچہ انہوں نے مشورہ کیا اور ان میں سے ایک شخص جو تھا اس کا نام تھا قدار ابن سالف بھئی اس بدبخت نے جا کر اس اونٹنی کو کیا کر دیا قتل کر دیا بھئی تو قدار ابن سالف اس کا نام تھا اور احمر اس کا لقب تھا تو یہ کا احمر عاد جو شیر کے اندر آیا تو احمر عاد سے وہ شخص مراد ہے جس نے اونٹنی کو قتل کیا تو احمر عاد سے قوم سمود کا وہ شخص مراد ہے جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کر دیا تھا شارقین نے اس مقام پر کلام کیا ہے اور کہا ہے امام اسمعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں شاعر زہر ابن ابی سلمہ سے غلطی ہو گئی یہ احمر جو ہے یہ تو قوم سمود میں گزرا ہے وہ اونٹنی جو تھی وہ قوم سمود کے لئے بھیجی گئی تھی قوم عاد کیلئے نہیں تو یہاں شاید سے کیا ہو گئی غلطی ہو گئی جبکہ بات شارقین پھر جواب دیتے ہیں کہتے ہیں نہیں غلطی نہیں ہوئی یہ بات چونکہ سب لوگوں کو معلوم تھی کہ وہ اونٹنی کس کی طرف بھیجی گئی ہے قوم سمود کی طرف اور احمر کس قوم کا آدمی تھا قوم سمود کا چونکہ یہ بات سب کو معلوم تھی لیکن اس قوم سمود کو ذکر کرنے کے بد شاید نے عاد کہہ دیا اس عاد سے کام لیتے ہوئے اس حد سے کام لیتے ہوئے اس لئے کیونکہ وزن شیری کے اندر سمود لفظ لانے کی گنجائش نہیں تھی اگر قوم سمود کا لفظ یہاں لائے جاتا تو پورے شیر کا وزن سراب ہو جاتا اس لئے شاید نے اس حد سے کام لیتے ہوئے اس اشارہ تو قوم سمود ہی کی طرف کیا لیکن لفظ کیا استعمال کر لیا عاد کا اور چونکہ یہ بات سب کو معلوم تھی اور وہ دونوں قوموں کا زمانہ بھی بڑا قریب قریب کا ہے میں نے بتلایا پھر ایک سو سال کا فرق ان دونوں کے درمیان اور ان کے اخلاق و کردار بھی ایک جیسے تھے اس لئے بولا تو عاد لیکن مراد کیا ہے سمود ہے جبکہ امام مبرد رحم اللہ نے عجیب جواب دیا وہ فرماتے ہیں نہیں یہ شاعر سے کوئی غلطی نہیں ہوئی یہ عربی زبان کا فصیح و غلق شاعر ہے یہ قوم سمود کو قوم عاد کہہ رہا ہے معلوم ہوا قوم سمود کو بھی قوم عاد کہتے ہیں قوم سمود کو بھی کیا کہتے ہیں یہی اور دلیل ان کی یہی شعر ہے کہ قعہ مری عاد ان کے عربی زبان کی شاعری کا بیتاج بادشاہ وہ قوم سمود کیلئے لفظ عاد بول رہا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قوم سمود کیلئے کیا لفظ بولا جاتا ہے عاد کا لفظ بھی بولا جاتا ہے اور پھر قرآن سے بھی دلیل ذکر کرتے ہیں کہتے ہیں عاد دراصل دو ہیں بھئی قرآن میں عاد اولہ کا ذکر آیا ہے کہ نہیں قرآن میں عاد اولہ معنی ہوا جو حضرت حضرت علیہ السلام کی قوم عاد تھی وہ عاد اولہ ہے اور یہ جو سمود ان کے بعد ہے حضرت صالح علیہ السلام کے قوم اس کو بھی قوم عاد کہتے ہیں لیکن یہ عاد ثانیہ ہے یہ عاد آخیرہ ہے یہ عاد آخیرہ ہے دوسری عاد ہے معنی سمجھ میں آ گیا تو یہ عاد اس کا بھی نام ہے تو دلیل میں وہ یہی شعر ذکر کرتے ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے تو میں اسی لئے کہہ رہا تھا کہ یہ اشعار بہترین زبردست یاد کریں بھئی یہ اس میں ایک ایک شعر کے اندر جو بات ذکر کی گئی ہے وہ ایک دلیل کی طرح مضبوط چیز ہے اس کو آپ کہیں پر بھی پیش کرتے ہیں بطور دلیل کے بھئی اچھا ارزعہ یرزعہ کے معنی دودھ پیلانا ماں کا بچے کو دودھ پیلانا فطفتیمی فطمہ یفتیمہ کے معنی ہے بچے کا دودھ چھڑانا تو شعر کہتا ہے پتنتج لکم غلمانا اش اما پھر یہ جنگ تمہارے لئے جنم دے گی غلمانا اش اما اے غلمانا شؤمن نحوست کے لڑکوں کو یہ جنگ تمہارے لئے نحوست کے لڑکے بیدا کرے گی کلوہم کا اخمری حادیم وہ سارے کے سارے قوم سمود کے اخمر جیسے آدمی کی طرح ہوں گے یعنی وہ کتنا منحوز تھا کہ اس کی وجہ سے اس نے اونٹنی کو قتل کیا اور پھر پوری اس قوم کو تباہ کر دیا گیا بھئی تو وہ جنگ تمہارے لئے جنم دے گی غلمانا اش اما نحوست کے ایسے لڑکوں کو کہ ان میں سے ہر ایک جو ہے کا اخمر عادیم وہ قوم سمود کے اخمر کی طرح کا ہوگا سمت اور زی پھر جنگ جو ہے ان کو دودھ پلائے گی ان لڑکوں کو فتافتیمی پھر ان کا دودھ چھڑائے گی پھر یہ جنگ ان کو دودھ بھی پلائے گی اور ان کو دودھ بھی چھڑائے گی یعنی یہ جنگ نحوست اور شر اس سے پیدا ہوں گے اور پھر وہ شر کوئی چھوٹے موٹے شر نہیں ہوں گے بلکہ جنگ ان کی پوری تربیت کرے گی اور ان کو بھی اسی طرح منحوس بنا کر پھر ان کو چھوڑے گی مہنہ سمجھ میں آگیا ان کو بھی انہی کی طرح منحوس بنا دے گی مہنہ سمجھ میں آیا بھئی پس وہ جنگ تمہارے لئے پیدا کرے گی نحوست کے لڑکوں کو ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ قوم سمجھ کے اخمر جیسے شخص کی طرح کا ہوگا پھر وہ جنگ ان کو دودھ پلائے گی پھر دودھ چھوڑائے گی یعنی ان کی کامل تربیت کرے گی نحوست کے اندر اور یہ جو آیا غلمان اش اما غلمان اش اما میں نے بتلایا کہ غلمان مضاف ہے اور اش ام یہ کیا ہے مضافون الے اور غلمان بھی نکرہ اور اش ام بھی نکرہ اور نکرہ کی نکرہ کی طرف اضافت کی جائے تو بھی وہ نکرہ ہی رہتا ہے اور آگے آرہے کلوہم کا احمر عادن کلوہم ہے مبتدہ اور کا احمر عادن اس کی خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیاں اور آپ نے پڑھا تھا میں نے ذابطہ بتلایا تھا کہ نکرہ کے بعد اگر فیل آ جائے تو اس کے لئے کیا بنتا ہے صفت بنتا ہے کیونکہ وہ جو فیل ہے اس نے اپنے فائل یا نائف فائل سے مل کر جملہ بننا ہے اور جملہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے اور نکرہ کے بعد نکرہ آئے تو عموماً وہ آپ اس میں کیا بنتے ہیں محصوص صفت تو یہاں پر بھی غلمان اشعم یہ نکرہ آیا بھئی اور آگے کلوہم کا احمر عادن یہ پورا جملہ آیا جملہ اسمیاں اور جملہ کس کے حکم میں ہے نکرہ کے حکم میں تو یہ صفت بنے گی غلمان کے لئے کیونکہ غلمان ازر کے مضاف ہے لیکن اضافت کے باوجود یہ نکرہ ہے تو نکرہ کے بعد آگے کلوہم کا احمر عادن یہ پورا جملہ آیا تو یہ اس نکرہ کے لئے صفت بنے گا تو ترجمہ کیسے کریں گے فَتُنتِجُ لَكُمْ تو یہ جنگ سمہارے لئے جنم دے گی پیدا کرے گی غلمان اشعمہ محصوص صفت کا ترجمہ نکرہ میں کیسے کرتے ہیں محصوص سے پہلے ایسا یا ایسی کا لفظ لاتے ہیں دیکھئے ترجمہ فَتُنتِجْ لَكُمْ پس یہ جنگ سمہارے لئے پیدا کرے گی غلمان اشعمہ ایسے نحوصت کے لڑکے کہ کلوہم کا احمر عادن کہ وہ سارے کے سارے جو ہیں قوم عاد کے احمر جیسے ہوں گے قوم عاد کے قوم سمود کے احمر جیسے شخص جیسے ہوں گے ایسے لڑکے جنگ پیدا کرے گی تم مطرزع پھر ان کو دودھ پلائے گی یہ جنگ فتح تیمی اور پھر ان کا دودھ جھڑائے گی یعنی کامل تربیت کرے گی اور ان کو بھی دوسروں کی طرح منحوس بنا دے گی مانا سمجھ میں آیا بھئی تو ان اشعار میں وہ جنگ کی ہولناکیاں بیان کر رہا ہے اس کی تباہ کاریاں ذکر کر رہا ہے اور لوگوں کو منع کر رہا ہے دیکھو سلح ہو گئی معاہدے ہو گئے قسمیں کھالیں دیتیں ادا کر دی گئیں اب تم میں سے کوئی شرم نہ پھیلائے یہ نہ ہو کسی ایک کے شرم پھیلانے کی وجہ سے پھر جنگ کے شولے بھڑک اٹھیں اور پھر وہی تباہ کاریاں اور ہولناکیاں ہر طرف پھیل جائیں اور پھر یہ کسی کے بس میں نہیں رہتا جنگ کے ہولناکیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں اور ہر روز نئے سے نئے شرم اس سے پیدا ہوتا ہے اور اس شرم کی ہولناکی پہلے سے بھی زیادہ ہوتی ہے اور وہ شرم پھیلتا ہی چلا جاتا ہے اور قبیلے کے قبیلے اس کے اندر ملیاں میٹ ہو جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں دیکھو غدر نہ کرنا معاہدہ کر لیا ہے اب اس معاہدے پر قائم رشنہ بڑھتی مانا سمجھ میں آ گیا چلیے بس بڑھتی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ علم بحقیفتی کالا